علمان برزکنی فاما سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکان تلعظیم الحقیم اللہم وسلی علی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد ببارک وسلم وسلی علی دوستا پھر اس پھر اس پھرے سے وقت میں دو تین باتیں میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھنی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سسلہ شروع فرمایا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین کیونکہ قیامت کے لیے تھا تک کے لیے تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کے بھی ایسے طریقے دیار فرمائے کہ آپ کے الفاظ بھی محبوظ ہیں اور اس کا مقوم بھی آج دنیا میں محبوظ ہے اب ایک کام تعمیری ہوتا ہے کہ دین کو محبوظ دیا جائے اور ایک کام ہی ہوتا ہے کہ خود تو کوئی کام نہیں کرنا لیکن جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ان کو برا بلا کہتے رہنا چنانچہ بڑے بھائیوں نے یہ کہا کہ اللہ کے لبی پاک پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ اصلی شکل میں باقی نہیں رہا مازلہ مازلہ صحابہ نے قرآن بدل دیا چھوٹے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کے لبی جو نماز پڑھتے تھے وہ دنیا میں باقی نہیں رہی اماموں نے نماز بدل دیا بڑے بھائی کہتے ہیں قرآن صحابہ نے بدلا تین صحابہ نے بدلا چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ تین اماموں نے بدل دیا ہم کہتے ہیں یہ دولوں باتیں کبھی سچی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے نبی کا دین قیامت تا کے لیے آیا ہے صرف دس گیارہ سالوں کے لیے نہیں آتا کہ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی اس کو بدل ڈالے اور نہ یہ ایک شبی کے لیے آیا تھا کہ حضرت امام آدم ابو حنیب رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی ان کو تبدیل کر دیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا اگر پھر برد یہ قرآن بدلہ ہوا ہے تو اصلی قرآن کہاں وہ کہتے ہیں گار میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ نماز ماد اللہ غلط ہے سیدنا امام آدم ابو حنیب رحمت اللہ تعالیٰ نے پچھ پناہ کی آپ نے صحابہ کی دیارت بھی صحابہ آپ کے استان ہے تابعین امام صاحب کے ہمجماعت ہیں اور تبا تابعین امام صاحب کے شاہرد ہیں اگر اس نماز میں کوئی جین غلط ہوتی تو سب سے پہلے اتران کرنے کا حق صحابہ کو دیکھئے میں یہاں اور اللہ حفر کر ہاتھ سار پر باندھ لو اور پناہ شروع کردو سبحانہ اللہ واف حمد کا تو آپ سب دیکھیں گے کہ یہ لیار مالی کہاں صحابہ ہے آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے حالان کہ میں نے کسی فرق کی مخالفت نہیں کی وہ ایک آدمی بچارہ سے آتی ایک مسجد نماز پڑھنی تھی مسجد میں نماز پڑھنی چلا گیا کچھ ہی گھر مکلل دوستوں کی کچھ نے یہاں ہاتھ رکھے ناب کے نیچے تو ان کا آدمی آیا اس نے نماز کے اندر ہی ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ رکھ اسے اب یہاں رکھے تو اس نے یہاں تم نے یہاں جی اٹھا کے یہاں رکھے تھے تو میری سمجھ میں یہی آیا کہ شاید اونچا کرنے میں سوال زیادہ ہوگا تو میں اس کے اور زیادہ اونچا کر دو تا کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ حجر اور سوال مجھے عطا پرائیں تو آج اگر کوئی آدمی سر پر ہاتھ لوگ یہی کہیں تو یہ نماز کہتی ہے تو کیا صحابہ تعقین اور طبع تعقین کو غلط اور صحیح نماز کا امتحاد آیا لے اگر حضرت امام آدم علی رحمت اللہ تعالی جو نماز انہوں نے مرتب کروائی ہے اور آج کتابوں میں موجود ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ نماز دوسرا حق تعقین کو تھا تیسرا طبع تعقین کو تھا لیکن کبھی امام صحابہ نے ادراز کیا نہ تعقین نے نہ طبع تعقین نے تو ہمیں الحمدللہ اس بات پر بگر ہے کہ ہماری نماز صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی ہے ہماری نماز تعقین کے سامنے تصدیق ہو چکی ہے ہماری نماز طبع تعقین کے سامنے تصدیق ہو چکی ہے اب جب ہمشہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہنفی ہیں ہم ہیں اہل سنت پل جماعت ہنفی اس نام میں ہمارا تعلق کن کی طرف ہے اہل سنت میں تعلق ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی طرف جماعت میں ہماری نظبت ہے نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صحابہ اور رہل جیل بھی طرف ہے اور ہنفی میں ہماری نظبت ہے سیدنا امام آزان ابو علی پا رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف اب ان تین نظبتوں کی ضرورت کیوں پڑی تو یاد رکھے اللہ کے نبی پاک نے ایک وہ کام کیا ہمارے نبی پاک نے سے اللہ نے دیا جو پہلے کسی نبی نے نہیں کیا وہ کام کیا تھا تکمیل دین کا اعلان حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے پیغمبر دنیا میں تجریب لائے کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ آج دین کامل ہو گیا ہے اگرچہ اپنے اپنے زمانے کے لیے وہ کامل ہی نساب لے کر آئے تھے تاکہ آج کل زمانہ آیتا ہے کوئی یہ نہ کہہ جی وہ کہہ گیا پہلے نبی ناکستین لے دیکھو جس طرح پہلی جماعت کے بچے کو پہلی جماعت کا نساب دیا جاتا ہے اس کے لیے تو وہ سال کا پورا نساب ہے لیکن وہ تعلیم تو پوری نہیں پرامری تعلیم تک پرامری نساب پرامری کا نساب تو کامل ہے لیکن کامل تعلیم وہ نہیں ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جمالے کے لوگوں کے لیے جو نساب دیا گیا وہ اس اعتقال کو پورا ہی تھا لیکن دین کا وہ پورا نساب دیں تو تکمیل دین کا اعلان صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی نبی نے نہیں فرمایا اور ان کی طرف نجبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل سمت کہتے ہیں حضرت کے صحابہ سے اللہ تعالی نے جو کام دیا جو پرباریا لی وہ پہل انبیاء علیہ السلام کے صحابہ میں ان کی مثال بن مجھل ہے اس لئے ہمارا یہ افیدہ ہے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افتر ہیں ہمارا یہ بھی افیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سب نبیوں کے صحابہ اور اہل بیت سے افتر ہیں اب تین سی قربانیوں کا نتیجہ کیا ہوا ان کے ذریعے دین کو دنیا میں تمقین نشیب ہوئی مضبوطی سے دین دنیا میں قائل ہو گیا اور جم گیا اب کافر یہ نہیں کر سکتے کہ دین کو ہم ختم کر سکتے ہیں جد مسلمان ہیں یہاں سے نکال دیں گے پھر دین کو ہم ختم کر سکتے ہیں جد مسلمان ہیں یہاں سے نکال دیں گے پھر دین کا کوئی نام نہیں رہے گا دین کو مضبوطی کے ساتھ جو دنیا میں قائم کیا گیا ہے وہ خلاف راکسہ کے دور ہیں اب یہ دونوں کام تامیل تھے اس کے بعد ابھی ایک کام اور باقی تھا جو سم سے پہلے ہمارے امام آزم ابو حنیب رحمت اللہ لے لکھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا آپ سوچیں کہ وہ کون سا کام ابھی رہ گیا تھا جو پہلے نہیں ہوا صحابہ نوازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے حاج کرتے تھے زکاة دیتے تھے جہاز کرتے تھے روزے رکھتے تھے آخر اور کون سا کام صحابہ سے رہ گیا تھا جو امام ابو حنیب رحمت اللہ لے لے کیا تو ہم یہ کہتے ہیں صحابہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن نماز کا طریقہ ترتیب سے لکھا ہوا ان کے زمانے میں موجود نہیں تھا کیونکہ ان کی زندگیوں کا اکثر حصہ جہاز سے گزر کیا اس لیے انہیں یہ وقت نہیں ملا وہ بیعہ کر حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جمع کرتے تو یہ کام ابھی واقعی تھا کہ جو تین قیامت تک کے لی آیا ہے وہ کتابوں میں بھی تک بہت بہت ہو جائے تا کہ قیامت تک لوگوں کے لیے اللہ پاک پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے تو سیدنا امام آدم اب علیفہ رحم اللہ تعال علیہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا نام ہے تدوین دین کیا نام ہے اردو مسمت اللہ کے نبی پاک کی طرف ہے وہ دین کے لانے والے دین کے صحابہ دین کے پھیلانے والے اور امام دین کے لکھوانے والے امام نے کیا کیا کام کیا ہے وہ دین کے لکھوانے والے اب یہا تک جو کام تھا دین کا یہ تعمیری کام تھا دین کا لانا بھی تابیری کام ہے اس کا پھیلانا بھی تابیری کام ہے اور اس کا لکھوانا بھی تابیری کام ہے ہم اس لئے اپنے آپ کو اہل سنت والجماع تحان کی کہتے ہیں اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تقلیب کرتے ہیں اس کی آخر ضرورت کو بے جائے جائے پہلے یہ سمجھیں کہ تقلیب ہے کے مسائل میں کل تھی کرنی چاہیے اور کون لوگ کرے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ نے حضرت ماج رضی اللہ کو جمن میں بھیجا جب جانے لگے تو آپ نے ان سے بسرہ کیا اس بارے میں کہ اسلامی منشور کیا ہوتا وہاں کس طریقے سے آپ سہتلا کریں گے پتوہ دیں گے حضرت ماج رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ سب سے پہلے بے کتاب اللہ اللہ کا کتاب سے مطلع کلاج کر کے میں بیان کر دوں آپ نے فرمایا اگر وہ بسرہ کتاب اللہ شریف میں نہ ملا پھر کیا کر گے عرض کیا بے سنت رسول اللہ کہ حضرت میں سنت سے بے حدیث رسول اللہ نہیں کر بے سنت رسول اللہ کر آیا آپ کہیں گے حدیث اور سنت میں کوئی فرق ہے سنت آپ کے وہ پاک تعلیمات اور آمار ہیں جو آپ سے شروع ہوئے اور سورج کی روشنی کی طرح پوری دنیا میں پیل ان کاموں کو سنت کہا جان جائے مثلا نبی صلی اللہ تعالی جب بے خرماتے آپ اس میں پھلی کیا کر جائے اب آپ کا یہ مبارک عمل عمد میں پھیل چکا ہے یا نہیں آپ اسی علاقے میں چلے جائیں کوئی آدمی مسلمان کہلانے والا خرم کر رہا ہو وہ پھلی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جہاں جہاں بھی خدا کا صورت جم کر رہا ہے جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ آپ کے اس عمل پر وقیدہ عمل کر رہے ہیں ایسے عمال جو آپ سے چلے شروع ہوئے اور صورت کی روشنی کی طرح ساری دنیا میں پھیل کیونکہ ہیں ان عمال کو سنت کہا جا گا لیکن جو عمال کہنے نہیں مومت کی طرح وہی خوری سی روشنی ہوئی اور وہی رہ گئے ان عمال کو حدیث تو کہا جائے گا سنت نہیں کہا جائے مثلا جن کتابوں میں یہ کلی کرنے والی حدیث ہے ان ہی کتابوں میں یہ بھی ہے بھولو نہیں کروائے اب آپ روزانہ پانچ وقت نواز مرتے ہیں آپ حدو میں اگر کلی نہ کریں تو آپ کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ آج میرے حدو میں ایک سنت کم رہ گئی آئے گی یا نہیں آئے گی اور میرا سواب کم ہو گیا ہے لیکن کبھی زندگی بارا آپ کے دل میں یہ بات بھی آئی کہ آج وضو کے بعد میں نے سیوی سے گوہ سو کنار نہیں کیا آج وضو میں سواب کم رہ گیا ہے یا ایک سنت جو ہے وہ ضائع ہو بھی یا وضو میں کبھی آپ کے دل میں یہ کیا آیا آخر یہ دونوں عمل حدیث میں موجود ہے اور عمل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا عمل سورج کی روشنی کی طرح پہلا ہو ہے اپنے دل میں بھی آپ دونوں کے لئے ایک الگ ساتھو رکھتے ہیں پہلے کے بارے میں آپ کا دل کہے گا کہ آج وضو میں کمی رہ گیا ہے آج وضو میں سواب پورا نہیں ملا لیکن دودھے کوئی چھوڑنے کے بعد سبھی دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ آج وضو میں کوئی کمی یا نقص رہ گیا ہے اس کو ہم صرف حدیث تو کہیں گے لیکن سنت نہیں کہیں گے